ملک میں گیس کا شارٹ فال سوئی گیس کمپنیز کا قائمہ کمیٹری تھوانائی کے سامنے بہرانی کیفیت کا اعتراف بتایا گیس بہران پر جنرل انڈسٹری سٹے آرڈر لے آئی جس کی وجہ سے گریلو سارفین کو گیس فراہمی ممکن نہیں ہو پا رہی کراچی سب سے زیادہ متاثر ہے سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی پہلے ہی بند ہے کراچی میں گیس بہران پر پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی آفتاب صدیقی کا ضبط جواب دے گیا وزیر طبانائی حماد ازہر کو خط لکھ دیا کہا میرے حلقے میں اکتوبر سے گیس کا ایشو چل رہا ہے آپ کو متعدد بار میسج کیے لیکن جواب نہیں دیا یہی رویہ رہا تو کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا لاہور کسور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں دھند اور سموگ دھند کے باعث حد نگاہ نہایت کم رہ جانے سے موٹروے کے کئی سیکشنز بند جی ٹی روڈ پر بھی کئی مقامات پر شدید دھند سے ٹریفک کی روانی متاثر پنجاب میں ٹرینز کا شریعہ بھی متاثر ہوا ملک بھر میں سرد موسم کی لہر جاری آزاد کشمیر میں خون جمع دینے والی سردی شہری گھروں میں محصور نظام زندگی مفلود لاہور میں یخبستہ ہواوں نے موسم مزید سرد بنا دیا کراچی میں تین دن شدید سردی کے بعد موسم کی شدت میں کم ہی آگئی کرونا مزید دس افراد کی زندگیاں نگل گیا کرونا سے مجموعی اموات اٹھائیس ہزار آٹھ سو بانوے ہو گئی کرونا کے تین سو دس نئے کیسز سامنے آئے مزید چھالیس ہزار نو سو اکانوے ٹیسٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرح صفر آشاریہ چھے پانچ فیصد رہی کرونا میں مقتلعہ چھے سو پینتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک آج شب تین بج کر تیس منٹ پر چاند این خانہ کعبہ کے اوپر موجود ہوگا برنے صغیر سمیت وسطی مغربی ایشیا یورپ افریقہ کینیڈا امریکہ میں دیکھا جا سکے گا ماہرین فلکیات کے مطابق اس وقت قبلے کی سمت معلوم کرنا نہایت آسان ہوگا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ فواد چودری کے کہنے سے جی جوا انتہا پسند نہیں بنتی ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمد اللہ کا فواد چودری کے بیان پر رد عمل کہا اگر جی جوا انتہا پسند ہے تو وزیر اطلاعات پہلے استفادیں نیوز ون کے پرگرام پرائم ٹائم ویڈ ٹی ایم میں گفتگو چیئرمن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی رانہ تنویر بولے پی ٹی آئی کے جو موزارہ حل کے ہار گئے ان کی سی آئی اے سے تحقیقات کرا لے پی ڈی ایم کے ساتھ مستقبل میں انتخابی اتحاد کی بات قبل از وقت ہے سندھ حکومت کا شہید بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پر عام تاتیل کا اعلان نوٹفیکشن جاری 27 دسمبر کو کراچی سمیت صوبے بھر میں عام تاتیل ہوگی اور ٹیسٹ ٹریگیڈر عابد علی کی دورانے میچ طبیعت خراب ہونے کے معاملے پر پی سی بی کا بیان سامنے آگیا ترزمان کے مطابق ڈاکٹرز نے عابد علی میں ایکیوٹ کورنری سنڈروم کی تشخیص کی ہے عابد علی کی حالت پہلے سے بہتر ہے